ہم بھارت کے عوام مطانت اور سنجیدگی کے ساتھ عظم کرتے ہیں کہ بھارت کو ایک مقتدل سماجوادی غیر بذہبی عوامی جمہوریہ بنائیں سماجوادی کا مطلب ایک ایسا معاشی نظام جس میں بہت امیر اور بہت غریب لوگ نہ ہوں ایک درمیانی طبقے کے معاشی نیار معاشیدوں کا عام لوگوں کا ہو سب کو روزی روٹی ملے یہ نہ ہو کہ ایک چھوٹا سا طبقہ وہ تو عرب پتی اور خرب پتی بن جائے اور ملک کے عام لوگوں کی اکثریت وہ غریبی کی لکیر کے بھی نیچے پہنچ جائے تو ایک نظام ہوتا ہے جس کو سوشلسٹ سسٹم کہتے ہیں یعنی سماجوادی نظام ایک نظام ہوتا ہے کیپیٹلسٹ جس کو کہتے ہیں وہ ہوتا ہے سرمایے گارانہ نظام جس میں پورے ملک کی دولت کی زیادہ تر مرزار چند امیروں کے قبضے میں ہوتی ہے باقی لوگ غربت اشکار رہتے ہیں یا غریبی سے بھی نیچے کی خطے پہ پہنچ جاتے ہیں غیر مذہبی عبدالا غورت کرنا جسطور کی تمہیر میں یہ لکھا گیا تھا کہ یہ ملک کسی ایک مذہب کے ماتحب نہیں ہوگا یہ نہ اسلامی حکومت ہوگی نہ ہندو راجت ہوگا یہ غیر مذہبی ہوگا لوگوں کو اپنے اپنے مذہب پر چلنے کی پوری عظم یہ دن حکومت کا کوئی مذہب نہیں ہوگا مذہب افراد کا ہوگا ریاست کا نہیں ہوگا اسٹیٹ کا کوئی مذہب نہیں ہوگا اس ملک میں ایسا ہی خانون یا دستور بن سکتا ہے جہاں سیکھوں مذہبوں کے مانے والے ہو پھر آخری لفظ ہے عوامی جمہوریہ جس کو ریپپبلک آف انڈیا کہتے ہیں ہمارے قلع کا پورا نام انڈیا نہیں ہے بلکہ ریپپبلک آف انڈیا ہے تاکہ انساس تینوں قسم کے انساس دستور بھی لکھا ہے سماغی معاشی اور سیاسی دوسرے نمبر پر لکھائیں آزادی ہے خیال یعنی آگے لکھائیں اس کی تشریف میں اظہار عقیدہ دین اور عبادت یعنی ہر ایک کو اپنے عقیدے پر چلنے کی آزادی ہوگی اپنے دین پر عمل کرنے کی پوری آزادی ہوگی اور اپنے طریقے پر عبادت کرنے کی پوری آزادی ہے نمبر تین مسابہ یعنی برابری اور آگے لکھائے بعتبار حیثیت اور مواقع یعنی ہر ایک کو ترقی کا برابر موقع ملے گا کوئی تفریق نہیں ہوگی کہ فرن کو موقع ملے اور فرن کو نہ ملے فرن مذہب کے ماننے والوں کو موقع کم دیا جائیں فرن مذہب کے ماننے والوں کو موقع زرہ دیا جائیں کسی قوم کی حیثیت بلند ہو اور کسی قوم کے لوگوں کو یہ محسوس ہو تم کو دوسرے اور تیسرے دردے کے شہر ہی یہ نہیں ہوگا ہمارے ملک اور آگے لکھا ہے ملک کے تمام شہریوں میں اخوت اور بھائچارے کو ترقی دی جائے جس سے فرد کی عظمت ایک انسان کی عظمت اور بڑائی اس کی اہمیت اور قوم کے اتحاد پوری انڈیا کی تمام قوموں سے مل کر ایک قوم اور وہ متحد رہے اور سالمیت رہے ملک متحد بھی رہے مضبوط بھی رہے ملک کی سرحدیں محفوظ رہے ہم بھارت کے عوام اپنی آئین ساتھ اسمبلی میں آج چھپیس نمبر انیس سو انچاس تو یہ آئین ذریعہ حضا اختیار کرتے ہیں وضع کرتے ہیں اور اپنے آپ پر نافذ کرتے ہیں ہمارے ملک کے دستور میں ملک کا نام ہندوستان کہیں پر بھی نہیں ہے ج mantenے آپ consumption ملک کی سر موسیقی